بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز خواتین و حضرات آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہوں تاکہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کر سکیں جنہیں اس ہال میں تشریف رکھنی ہے وہ یہاں موجود رہیں اور جو باہر جانا چاہ رہے ہیں وہ چلے جائیں تاکہ یہ جو ایک چہل پہل نظر آ رہی ہے وہ ختم ہو اور ہم اپنے پروگرام کا آغاز کر سکیں پروگرام شروع کرنے سے پہلے کچھ گزارشات کہ یہ پروگرام لائف جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کیمرے موجود ہیں بیچ میں تو اگر آپ لوگ پروگرام کے درمیان نہ اٹھیں اور کیمرے کے سامنے نہ آئیں تو بڑی مہربانی ہوگی کیونکہ جب اسکرین پر آپ بہت نمائیاں اور پھیل کر آ رہے ہوتے ہیں تو بہت برا لگ رہا ہوتا ہے آپ کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی خصوصاً خواتین جو ہیں ان کی سائری ڈائٹنگ دھری کی دھری رہ جائے گی اور وہ ایکسٹرہ لارڈ سائز میں نظر آئیں گی لہذا سب اپنی نشستوں پر تشریف فرما رہیں اور اگر کسی بہت ضرورت کے تحت اٹھنا ہو تو کوشش کریں کہ پھر آپ کیمرے کے سامنے نہ آئیں سائیڈ سے نکل جائیں اپنے موبائل فون جو ہیں وہ آپ سائلنٹ پر کر لیں تو بڑی مہربانی ہوگی اگر بند نہ کر سکیں تو کم از کم سائلنٹ کر لیجئے اس لیے کہ ایک اہم پروگرام ایک سنجیدہ پروگرام اور ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سنجیدہ بات کے لیے ایک خاموشی اور سنجیدگی بہت ضروری ہوتی ہے تو ہماری یقیناً آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنے موبائل فون جو ہیں وہ آپ سائلنٹ پر کر دیجئے اور اب ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آرٹس کانسل آف پاکستان کراچی اپنے مختلف اور منفرد پروگرام کے حوالے سے اب اپنی ایک خاص شہرت رکھتا ہے ویسے تو پوری دنیا میں اور پورے ملک میں عدبی تقاریب اور پروگرام ہوتے رہتے ہیں لیکن اس میں کچھ نیا سوچنا اس میں کچھ نیا کرنا اس میں کوئی جدت پیدا کرنا اس میں کوئی انفرادیت پیدا کرنا یہ محمد عمیر شاہ صاحب کا کام ہے وہ سارے وقت بیٹھے گئے ہی سوچتے رہتے ہیں کہ اب نیا کچھ کیا جائے اور وہ نیا کیا ہو سکتا ہے تو ان کی سوچ کے مطابق ایک نیا خیال لے کر آپ سب کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور یہ نیا سلسلہ یہ نیا خیال یہ ہے کہ ہم ہر ماہ ایک لیکچر رکھیں جس میں ہم اپنے اکابرین کو عدب سے وابستہ ایسی شخصیات کو یاد کریں جن کو یا تو ہم بھولتے جا رہے ہیں یا ان پر بات نہیں کی جاتی یا بات کی جاتی ہے تو بہت روایتی انداز کی بات ہوتی ہے وہی باتیں جو کتابوں میں موجود ہیں وہی باتیں جو ہم آپ پڑھتے آ رہے ہیں اگر وہی باتیں دہرائی جا رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ وقت ضائع ہونے والی بات ہے وہ ہم آپ کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں تو کسی ایسے سکولر کو کسی ایسی شخصیت کو مدعو کرنا جو ایسے موضوعات پر یہاں آ کر کچھ ایسی بات کر سکیں جس سے ہم اور آپ کسی نئے زاویے سے سوچیں کسی نئے سوال پر غور کریں اور ایک مقالمہ جنم لے کیونکہ مقالمہ عدب میں بہت ضروری ہوتا ہے اس میں ظاہر ہے کہ مختلف عدبی اصناف سے تعلق رکھنے والی شخصیات پر یہاں لیکچرز کا سلسلہ ہوگا اور ان کے حوالے سے یہاں پر گفتگو ہوا کرے گی آپ سب جانتے ہیں جو یہاں موجود ہیں کہ آج آپ لوگوں کو جمع کرنے میں یہ ساری محنت محمد احمد شاہ صاحب کی ہے انہوں نے ذاتی طور پر فردن فردن آپ سب کو کال کی ہے تو ہمیں یقین ہے کہ آئندہ جو پروگرامز ہوا کریں گے اس میں اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی اور آپ سب لوگ جو ہیں وہ یہاں خود آئیں گے کیونکہ آپ جان چکے ہوں گے کہ یہ ایک بہت مفید بہت اندہ پروگرام آغاز ہوا ہے اور اس میں شرکت کرنے سے بہت کچھ سیکھ سکیں گے بہت خوشی کی بات ہے کہ یہاں پہ بہت سارے شورہ شاعرات بھی موجود ہیں نہیں تو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاعر صرف مشاعروں میں جاتے ہیں اور ان کو کسی اور پروگرام سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی جو ظاہر ہے کہ بالکل غلط تاثر ہے شورہ کرام بھی اتنے ہی سنجیدہ ہوتے ہیں جتنے کے عدیب یا نقاد یا فکشن نگار اور آج اس سلسلے کا یہ پہلا پروگرام ہے اور یہ ایک بہت اہم موضوع پر پروگرام ہونے جا رہا ہے اور یہ ہے اردو فکشن کی پہلی باغی اسمت چختائی ظاہر ہے کہ بغاوت پر ہم سب بات کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں سب کے عام طور پر باغی اس فرد کو کہتے ہیں جو ہمارے مروجہ معاشرتی حصولوں کو نظاموں کو چیلنج کرے انفرادی آزادی کی بات اٹھائے اور اس سے اجتماعی رویوں کو متاثر کرے آمرانہ جابرانہ ڈھانچوں کی خلاف فرضی کرے ان کو چیلنج کرے اور انسانی آزادی کے لیے آواز اٹھائے عام طور پر یہ فرد ایسے پسماندہ گروہ کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں جو خود اپنے انصاف یا حقوق کے لیے بات نہیں کر سکتے لیکن عدب میں اور خصوصاً فکشن میں باغی کس کو کہا جائے گا یہ اپنے اندر ایک بڑا سوال ہے کیا باغی وہ ہوگا جو معاشرے کے مسائل کو جو نومز ہیں جو ٹیبوز ہیں ان کے خلاف جا کے بات کرے گا کیا باغی وہ ہوگا جو عدب کی اس سنف کی مروجہ روایات کو توڑے گا تو ہم باغی کس لحاظ سے کسی کو باغی کہیں گے پھر یہ ایک بہت بڑا کلیم ہے کہ اردو فکشن میں پہلی باغی اسمت چختائی یہ کیسے ہوا اور یہ بات کتنے لوگوں کو حضم ہوگی اور کتنوں کو حضم نہیں ہوگی یہ بھی اپنے اندر ایک دلچسپ واقعہ ہے مزے کی بات یہ ہے کہ اس حال میں خواتین سے زیادہ سکت مردوں کی تعداد موجود ہے جو یقیناً اس تجسس میں آئے ہیں کہ اسمت چختائی کس طرح فکشن کی پہلی باغی ثابت ہوتی ہیں اسمت چختائی صاحبہ کے نام سے ہم سب واقف ہیں بخوبی واقف ہیں برسغیر پاکو ہند کا ایک بہت بڑا نام جنہوں نے نوولز لکھے جنہوں نے افسانے لکھے جنہوں نے مزامین لکھے جن کا خاکہ بے انتہا مشہور ہے اور انہوں نے جو نوول لکھا ٹیڑھی لکیر اس کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان کے اپنے بارے میں ہیں کہ ان کی ہر تحریر میں ایک ٹیڑھ ہوتی ہے جس میں وہ معاشرے کے ممنوع موضوعات کو چھڑتی ہیں ایسے رویوں کی نشاندہ ہی کرتی ہیں جو روایتی ہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ یہی ہمیشہ ہوتے ہیں لیکن وہ غیر روایتی رویوں کو بھی سامنے لے کر آتی ہیں ان کے جتنے نوولز آئے ہیں وہ یقیناً بہت اہم ہیں اور ایک اور نوول ان کا جو ہے ایک قطرہ خون وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے جو واقعہ کربلا کے حوالے سے انہوں نے لکھا سوچئے کہاں اسمت چختائی کا ایک جو پبلک امیج ہے اور اس کے ساتھ واقعہ کربلا اور اس پر پھر جو انہوں نے نوول لکھا ہے اور اس میں جو تہذیب انہوں نے اس گھرانے کی اور اس پورے ماحول کی دکھائی ہے وہ یقیناً ایک بہت مختلف چیز ہے تو اسمت چختائی بڑا نام تو ہیں لیکن ان کا کام بھی ایسا ہے کہ جس پر بات کرنے کے لیے بہت متعلقی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی فکر بھی اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ اسمت چختائی پر عام طور پر بہت روایتی سی باتیں ہوتی ہیں کہ بہت بے باک خاتون ہیں اتنی بے باک ہیں یعنی یہ درسی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جہاں ہم نے خود پڑھایا ہے کلاس میں بچوں کو کہ وہ بہت بے باک لکھنے والی ہیں اتنی بے باک ہیں کہ فہش نگاری میں داخل ہو جاتی ہیں بس اتنا کہہ کے ہم اپنا فرض پورا کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں اس میں چختائی پر بات ہو گئی ہے وہ کتنی دبنگ ہیں انہوں نے کس طرح بغاوت کی کس طرح باغی اردو کی پہلی فکشن باغی ہوئیں وہ اس پر آج یہاں بات ہونے والی ہے اب بات کون کرے گا اس پر ہم بعد میں بات کریں گے لیکن پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جب اتنی اہم تقریب ہو اتنی سنجیدہ بات ہو رہی ہو تو ظاہر ہے کہ صدارت زہر آپا کے علاوہ کون کر سکتا ہے زہرہ نگاہ صاحبہ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے قیام پاکستان کے بعد جن خواتین نے عدب میں عورت کا اعتبار قائم کیا ان میں زہرہ نگاہ صاحبہ کا نام سر فہرست ہے انہوں نے اپنے وقار سے اپنے کلام سے یہ ثابت کیا کہ عورت صرف شائری کا موضوع ہی نہیں ہو سکتی بلکہ خود شائری تخلیق بھی کر سکتی ہے اور یقینا یہ انہی لوگوں کی محنت ہے انہی لوگوں کا سفر ہے جنہوں نے اپنے بعد آنے والی شائرات کے لیے راستہ ہموار کیا آپ کے کئی شیری مجموع منظر عام پر آ چکے ہیں آپ نے جو گفتگو جہاں آپ کرتی ہیں وہ بڑی ایک تہذیبی گفتگو ہوتی ہے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری کیا تہذیب رہی ہے آپ کے مضامین بہت اہم ہوتے ہیں اور پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں اور زہرہ آپا میں جو ایک اپنائیت اور ایک محبت کا انصر ہے تو وہ مطلب ہمیں تو ان سے مل کر ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ کسی برگت کے درخت کے نیچے آگئے ہوا وہی چھاؤں وہی محبت اور وہی اپنائیت محسوس ہوتی ہے تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے آج کے اس پروگرام میں بطور صدر زہرہ نگاہ صاحبہ کو اور اب ظاہر ہے کہ آپ سب جانتے ہیں اس شخصیت کو جو آج یہاں لیکچر دینے والے ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں ہمارے اہد کے اس وقت سب سے ممتاز نقاد ہیں نہایت اہم افثانہ نگار ہیں سفر نامہ نگار ہیں انشائیہ نگار ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کولم نگار بھی ہیں اور آپ ہمارے سماجی اور معاشرتی مسائل پر بھی مسلسل لکھ رہے ہیں تسلسل سے ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے کسی نئے زاویے سے نئے حوالے سے سوچ کے دروہ ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمان اسکولر کو یہاں دعوت دیں اور وہ اس موضوع پر گفتگو کریں ہم آپ کو بتا دیں کہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہر ماہ ایسے لیکچرز کا انتظام ہوگا جس میں ہم ہم کراچی سے باہر سے بھی مہمان اسکولرز کو مدو کیا کریں گے اور اپنے شہر کے جو لکھنے والے ہیں وہ بھی یہاں آئیں گے اور وہ بھی لیکچر دیں گے تو اس سے پہلے کہ ہم اس لیکچر کے لیے مدو کریں اپنی مہمان شخصیت کو آپ لوگوں کے لیے ایک اختباس ہے اسمت چختائی صاحبہ کی تحریر سے ظاہر ہے جب اسمت پہ اتنی بات ہونے والی ہے تو اس سے پہلے کیوں نہ ہم اسمت آپ کو یاد کرتے چلیں اور یہ دیکھیں کہ وہ کیا لکھتی تھیں اور کس وجہ سے ان کے انمٹ نقوش اب تک اردو عدب پر موجود ہیں تو یہاں پر آپ سب کی ایک بہت جانی پہچانی شخصیت موجود ہیں اس سال انہیں حکومتی عزاز سے بھی نوازا گیا ہے نہایت معروف رکاسہ ہیں یعنی جو ہمارے فنون لطیفہ ہیں اس میں رقص سے وابستہ ہیں اور انسانی حقوق کے لیے بہت اہم کام کر رہی ہیں آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں محترمہ شیمہ کرمانی شکریہ زہرہ پا آدھاب آپ کی اجازت شاہ صاحب بہت شکریہ عزیزوں جی ابھی میں بھاگی دوری آئی ہوں ایک پروٹیسٹ چل رہا ہے جو انسیڈنٹ ہوا جران والا میں فیصلہ باد میں اور اسی میں میں واپس جا رہی ہوں تو اس لیے ذرا سی میری سانس چڑھی ہوئی ہے مگر میرا کیونکہ شاہ صاحب نے اتنی ایک عظیم ہستی پہ یہ پروگرام رکھا تھا میرا ہونا ضروری تھا پروگریسف سوچ کے علمبردار اسمت چکتائی کو سرخ سلام ان کے الفاظ عورت 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 بری ایک صاحب کا خیال ہے ہے کہ بس جھوم اٹھنے کا جی چاہتا ہے اور اگر میں بھی قول ساری دنیا تھوپ کر مفقرین اسے بوکھلانے کی کوشش کرتے آئے ہیں یا تو وہ اسے آسمان پر چڑھا دیتے ہیں یا کیچر میں پٹک دیتے ہیں مگر برابر کھڑا کرتے ہوئے ان کا دم نکلتا ہے اسے دیوی اور آسمانی مقلوق بنا دیں گے مگر دوست اور ساتھی کہتے ہوئے شرماتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ احساس سے کم تری ہے یا وہ غالطہ آخر انہیں عورت کی برابری سے کیوں ڈر لگتا ہے وہ بھی تو انسان ہیں اسے برابر بٹھاتے ہوئے کیوں گھبات ہوتی ہے بھائی کیا مرد ایک گھڑی کے لیے یہ نہیں بھول سکتا کہ برابری کے لازمی معنی کم تری کے نہیں ہیں سب کو معلوم ہے کہ عورت ماں بیٹی بیوی اور بہنی بن سکتی ہے باپ بیٹا میاں اور بھائی تو نہیں بن سکتی پھر کیوں بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں اسی لیے بنایا گیا ہے کیا عورت کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ وہ عورت ہے جو اسے مسلسل بتایا جا رہا ہے یا شاید مرد جانتا ہے کہ ماں اور بیوی بننا لوہے کے چنے چبانا ہے عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کی چوڑیاں توڑ دیتے ہیں مرد کی گھڑی یا اینک یا خوکہ توڑنے کا کبھی کسی کو خیال نہیں آیا بیوہ لباس میں بھی تبدیلی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے رنگا ڈپٹا پہنے یا ہاتھوں میں چوڑیاں ڈال لے تو لوگوں کے کلیجے پھڑ جاتے ہیں مرد وہی سوٹ بوٹ اچکا انگر کھا ڈھاک تے پھرتا رہتا ہے کیسی بے رہمی ہے کہ دکھاوے کے لیے بھی سوگ نہیں منا تھا اچھا جی دنیا میں کروہ عورتیں اپنے شوہر کی بیوی بن کر مزے سے رہتی ہیں انہیں کوئی احساس کم تری نہیں ہوتا مرد کے کان میں پیدا ہوتے ہی پھونک دیا جاتا ہے کہ وہ برطر ہے اور اس کی معصومیت دیکھئے کہ وہ واقعی یقین کر لیتا ہے کہ وہ دنیا کی لائق ترین عورت سے بلند ہے صرف اس لیے کہ وہ مرد ہے میرے خیال میں اتنا ہی رکھتی ہوں کیونکہ زیادہ لمبانی مگر یہ بہت مزے کا ایک مضمین ہے عادی عورت عادہ خواب جو کہ اس میں چختائی نے لکھا ہے شکریہ بہت بہت شکریہ شکریہ شیمہ کرمانی صاحبہ دیکھ لیا آپ لوگ نے اس مہت آپ کیا لکھتی تھی اور کس طرح لکھتی تھی ان کے ہاں جو زبان کی ایک خصوصیت پائی جاتی ہے اور خالص نسائی روز مرہ اور محاورہ جو ان کے ہاں استعمال ہوتا ہے اور کس خوبصورتی سے وہ ہمارے جو بندھے ہوئے معاشرے حق ہے جتنا مرد کو تو کیا یہ بغاوت میں آتا ہے یا نہیں اسی پر آج بات ہونے والی ہے ہمارے مہمان سکولر نہایت ممتاز نقاد ہیں جدید تھیوریز پر آپ کا بہت کام ہے جدید معباد جدید نو آباد معباد نو آباد کے تو بنیاد گزاروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے آپ کی کئی کتابیں تنقید کے حوالے سے منظر عام پر آ چکی ہیں اور حال میں ہی نقاد کے نام خطوط سے ایک کتاب نام سے آپ کی منظر عام پر آئی ہے جو یقیناً بہت اہم ہے اور وہ صرف نئے نقاد کو ہی نہیں بلکہ عدب سے وابستہ ہر شخصیت کو پڑھنا چاہیے پھر آپ افثانہ نگار ہیں اور آپ کے چار افثانوں کے مجبوع منظر عام پر آ چکے ہیں اور آپ نے افثانے میں فکر اور فلسفیانہ فکر اور موضوعات اور مسائل کو بھی شامل کیا ہے پھر آپ کولم نگار ہیں آپ کے کولم انگریزی اخباروں میں چھپتے رہے ہیں چھپتے رہتے ہیں آپ انشائیہ نگار ہیں انشائیوں پر آپ کی پوری کتاب منظر عام پر آ چکی ہے سفر نام نگار ہیں ہائیڈل برگ کی ڈائیری کے نام سے آپ کا سفر نام بھی منظر عام پر آ چکا ہے اور بہت سارے موضوعات پر آپ نے اس طرح بات کی ہے کہ اسے بلکل نئے زاویے سے دیکھا گیا ہے جیسے میرا جی میرا جی ہمارے ہاں کسی ٹیبو سے کم نہیں ہیں لیکن اس پر آپ نے مختلف انداز سے دیکھا اور بات کی اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی آپ ہمارے سماجی مسائل اور معاشرتی مسائل پر بہت جم کر لکھتے ہیں اور نئے زاویے فکر کے ہم سب کو فراہم کرتے ہیں تو آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں لاہور سے تشریف لائے ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب سے ہم درخواست گزار رہے ہیں کہ تشریف لائیں اور لیکچر دیں شاہ صاحب آپ نے مجھے یہ عزت بخشی اور اس جو لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کے سسلے کے پہلے لیکچر کے لیے مجھے یہ آپ نے دعوت دی بہت شکریہ اور مجھے ایک مشکل میں بھی گرفتار کیا کہ ایک ایسی خاتون جس نے آج سے کوئی اسی پچاسی سال پہلے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ عورت جو ہے وہ بھی بغاوت کر سکتی ہے اس سے پہلے جتنی بغاوتیں ہوئی ہیں وہ جنگوں میں ہوئی ہیں سماج میں ہوئی ہیں اور مردوں نے کی ہیں تو ایک ایسی عورت جو ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئی اور جس نے پیدا ہوئے دو اللہ کو پیارے ہو گئے اور اسمت کی ماں انہیں کہتی تھی کہ وہ دو مر گئے تم کیوں نہیں مری تو ایک ایسی عورت جس کو سب سے پہلے اس کی ماں نے چھوڑا وہ اپنی عبیتی کاغذی ہے پیرہن اردو کی چند اچھی تخلیقی عبیتیوں میں کے بعد رد کر دیا مجھے انہ کے حوالے کیا وہ بھی جلدی چھوڑ گئی بڑی بہن کے حوالے کیا بڑی بہن کے شادی ہو گئی تو اس کے بعد مجھے میں گویا تقدیر کے حوالے تھی ایسی مشکل عورت پہ بہتو کرنے کے لئے اور جب کہ آج آپ زہرہ سے لے کر نور رد شاہ صاحب بیٹھ ہیں فات مسن صاحب بیٹھ ہیں تنویر انجم صاحب ہیں آپ آزرہ بیٹھ ہیں اور نصر زبیری اور دیگر اتنی بڑی بڑی امرین حسی عمبر ہیں اور بیشمار لوگ ہیں اور اہل علم بڑے عفظال مسیحیت صاحب ہیں انور سن رائے کی کوشش کروں اور اپنے سمجھنے کے عمل میں آپ کو شریک کروں کہ اسم زغتائی کی بغاوت کیا تھی اور اس کو باغی بنانے میں کتنا کردار تقدیر کا تھا اور کتنا کردار تاریخ کا تھا میں سمجھتا ہوں کسی بھی آدمی کو بنانے میں ان دو اناثر کا اہم کردار ہوتا ہے اور تیسرا انصر ایک آدمی کے اپنے مزاج کا ہوتا ہے تو تقدیر نے جیسا میں نے پہلے عرض کیا ان کو پیدا کیا ایک بدائیوں کے گھر میں جس میں ان کے والد ویسے کولیکٹر تھے ایک بڑے عدے پر تھے لیکن وہ دیانت دار شخص تھے اس لئے وہ معاشی حالات بھی زیادہ اچھے نہ ہوں گھر میں بچے بھی زیادہ ہوں تو وہ کوئی قرد انہیدر کی طرح اس طبقے سے تعلق نہیں رکھتی تھی جس سے قرد انہیدر رکھتی تھی میڈل کلاس کا مسلمان ایک گھرانہ تھا تو اس میں وہ پیدا ہوئی تو تقدیر کا قردار یہ تھا کہ اس سے سب سے پہلے جو اس کا پہلا تجربہ تھا جس کا نقش اس کے ذہن اور اس کی شخصیت پر بہت رہا اور آگے چل کر اس نے فیصلہ کن قردار ادا کیا یہ تجربہ تھا کہ اس کو اس کی معنی رد کیا اور وہ ایک جگہ نہیں افسانوں میں بھی اور اپنی عبیتی میں بھی اور کئی جگہ وہ لکھتی ہے اب اس کا دو ہو سکتے تھے راستے ہو سکتے تھے کہ یا تو وہ ہمیشہ کے لیے وہ بلکل ایک ایسی زندگی بسر کرتی جس میں رونا دونا ہوتا اور جس میں ایک مزریبل اس کی زندگی ہوتی اور اس کی جو زبان تھی وہ صرف شکو اور شکایت کرتی جب اس کو بڑوں نے چھوڑا اس کا اثر اس نے بہت مصبت لیا اس کی جو پرویش ہوئی اپنے بھائیوں کے ساتھ زیادہ بھائیوں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا تو لہذا شروع میں ہی اس کے ہاں ایک جررت پیدا ہوئی اور ایک انکار کی جررت پیدا ہوئی اور اس نے بچپن میں کئی جگہ اپنے اندر جو انکار کا یہ مادہ تھا اس کو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ظاہر ہونے مثلا ایک واقعہ وہ بیان کرتی ہے اپنی عبیتی میں کہ مجھے گھر والے پڑھانے کو تیار نہیں تھے تو بڑی مشکل سے انہوں نے میٹرے کروایا اور جب میٹرے کر لیا تو ان کے والے صاحب نے کہ آگے آپ تعلیم حاصل نہیں کریں گی آپ گھر میں بیٹھیں گی تو اس نے کہ جی میں تو یہ سمجھ ہوں کہ اس معاشرے میں اور خاصتہ پر اس نوبادیاتی ہندوستان کے معاشرے میں عورت کبھی بھی اپنے یعنی بطور عورت ایک انسانی وجود کے جی نہیں سکتی ایک وقار کے ساتھ اگر وہ اپنے پیروں پر نہ کھڑے ہو اس کی پوری زندگی کا تصور رہا عورتوں کے لئے کہ اگر عورتوں نے جرت کے ساتھ جینا تو سب سے پہلے محاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے تو لہٰذا اس نے والد کو کہ اگر آپ مجھے سکول میں داخل نہیں کروائیں گے تو میں مشن سکول میں چلی جاؤں گی اور وہاں جا کر عیسائیت قبول کر لوں گی اور پھر وہ مجھے مشن سکول میں داخل کروا دیں گی تو اس نے والد نے کہا کہ وہ تو یہاں سے بہت دور ہے کیسے جائیں گی اس نے کہ جی میں ریل وے لائن کے ساتھ چلتی جاؤ گی آگے مجھے راستہ آتا ہے وہاں مشن سکول ہے وہاں جاؤں گی میں کہوں گی میں کرس چینیٹی قبول کرتی ہوں لہذا مجھے داخل کر لیں اب والد صاحب جو تھے ایک طرح سے قائل ہو گئے جس طرح میں نے پہلے کہا والدہ ان کی قائل نہیں ہوتی تھی لیکن والد صاحب قائل ہو جاتے تھے لہذا انہوں نے پھر آگے تعلیم حاصل کی لکھنا چلی گئی انہوں نے بھی تک تعلیم حاصل کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے ملازمت بھی کی اس زمانے ملازمت مشکل تھا لیکن ان کی جو طبیعت میں ایک بغاوت تھی اس بغاوت کو ظاہر جس سماج میں موجود تھی اس سماج میں کچھ مثال چاہیئے تھی تاکہ اس کی بغاوت کو ایک طرح سے اس بات ملے اور وہ اس بغاوت کے راستے پر چلی ان میں پہلی جو اس کو مدد ملی اپنے والے سے آدھی مدد والے سے ملی اور دوسری مدد تھی ان کے بھائی سے ملی جن کا نام عظیم بیگ چوکتائی تھا جن پہ انہوں نے دوزکی لکھا یہ دو میں آگے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرتا ہوں ایک عجیب واقعہ ہے کہ 1932 میں دو کتابیں جن کا اثر بعد میں بہت زیادہ پڑا اسم چوکتائی پر لیکن اسی 1932 میں ایک اور کتاب چھپی حدیث اور پردہ جو عظیم بیگ چوکتائی کی تھی اب جو ان کے بھائی تھے ویسے وقالت کرتے تھے لیکن وہ اس گھر میں جو ایک یعنی آپ سمجھئے کہ مذہب مذہب کے جو تمام اصول وقواید ان پر عمل کرنے والا وہ گھرانہ تھا ان سے نراف کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا تو اس میں پہلی جو بغاوت تھی وہ مرزا عظیم بیگ چکتائی کی طرف سے تھی اگرچہ وہ بیمار رہتے تھے اور میں سمجھت ہوں کہ بیماری اور کوئی بھی جو معذوری ہوتی ہے وہ آدمی کے کردار کا سب سے بڑا امتحان ہوتی ہے کہ آپ معذوری میں کسی بڑی طاقت کا سہارہ لیتے ہیں یا اپنے اندر کوئی چھپی ہوئی طاقت ہے تو آپ اس کی طرف رخ کرتے ہیں بہت سے لوگ جب غربت کا انہوں ان سے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام میں عورت کا مو ڈھاپنا جائز نہیں ہے اور اس میں ایک اشتہار انہوں نے چھاپا کہ اگر کوئی مجھے ایسا ایک مسترد حدیث میرے سامنے لا کے دکھائے مجھے تو اس زمانے میں بہت رکم تھی کہ میں پانچ سو روپے اس کو انام دوں اس زمانے میں جو پردہ تھا یہ عورتوں پر ایک مردانہ سماج کے اختیار کا سب سے بڑا ایک ذریعہ بنا ہوا تھا اور طاقتور ذریعہ مذہبی ذریعہ اس زمانے کے اگر ہم تمام اخوارات رسائل دیکھیں بہت سے عورتوں کے جو رسائل چھپتے تھے بس آگرہ سے ایک رسائل نکلتا تھا پردہ نشین جس میں ساری بحثیں اسی پر ہوتی تھی کہ پردہ اور پردہ صرف چیرے کا نہیں تھا پورے جسم کا تھا اور نام کا پردہ بھی تھا یعنی آپ کام کی ہے فاطمہ حسن صاحبہ نے یہ جانتی ہے زیخ شین پر تو انہوں نے زہدہ خاتون شیروانی نے اپنا نام یہ کیوں کیا اسی طرح رشیدہ تو نساء نے اپنا پہلا جو ناول اٹھار سوران میں ان کا اصلاح نساء ان کے اپنے نام سے نہیں چھپا وہ لکھا کہ والدہ فلان اسی طرح اکبری بیگم کے ناول چھپے تو ان کے نام کے ساتھ نہیں مردوں کے نام استعمال کیے گئے تو پردہ جو تھا صرف چہرے کا نہیں تھا جسم کا نہیں تھا نام کا بھی پردہ تھا کہ عورت نہ تو اس کے سامنے کسی کے سامنے جا سکتی ہے نہ عورت کا نام باہر جا سکتا ہے تو اس زمانے میں بہت سی جو عورتوں کی جو آزادی کی حقوق نسمہ کہنا چاہی تانیسیت اس وقت متعارف نہیں ہوتی تانیسیت بات کفی نام نان ہے تو اس زمانے میں بہت سی جنگ چل رہی تھی عورتوں کی حقوق نسمہ کی پردہ اس میں مرکزی گردہ رکھتا تھا تو اسمت چکتائی انہوں نے حدیث پردہ لکھی اور ایک دفعہ بلکہ اس نے واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں اسمت چکتائی نے کہ ہمارے گھر عساق صاحب کے ایک آدمی ہوتے تھے ہمارے خاندانی دوست تھے وہ گھر آ گئے تو عزیم بیگم کو آز دی کہ آئیے اندر آئے تو اس عساق نے کہ آداب بھابی جان اب اس نے جیسے سنا تو واپس چلی گئی دھوڑ کے جیسے کسی خوفناک بلا کو دیکھ لیا اور جا کے گھر میں ہنگامہ برپا کر دیا کہ دیکھئے مجھے غیر آدمی کے سامنے نہ مہرم آدمی کے سامنے انہوں نے بلا لیا اور سب سے زیادہ جس نے غصہ کیا وہ اسمت چکتائی کی والدہ تھی اور انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیے تو آپ اس گھر میں نہیں رہ سکتے تو اتنا زیادہ اس میں تھا تو انہوں نے یعنی یہ توڑنے کے لیے کہ جناب عورت نہ مہرم کے سامنے جا سکتی ہے اسلام کی روح سے جائز ہے وہ کتاب تر کرنے میں ہوا اور اس نے جانی وہ اس بات کو سمجھ تھی کہ پردے تر کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے اختیار کو اپنے پاس لانا عورت کو ایک جو بطور ایک انسانی وجود اختیار حاصل ہے اس کو واپس لینے کے لیے اس اختیار کی بازجافت کے لیے اور اس کو عمل میں لانے کے لیے سماج کے سب سے بڑے ٹیبو کو توڑنا ضروری ہے اس میں مذہبی بحث سے بھی زیادہ ایک سماجی زندگی میں ایک باقیدہ آزادانہ اور جررت اور وقار کے ساتھ کردار ادا کرنے کے لیے وہ اس کو ضروری سمجھتی تھی یعنی اس کا بیک کروایا ہوا تھا تو اس میں گھار والوں نے کہا جی ہماری تمام عورتیں برکہ کریں گی تو مجھے برکہ کروایا گیا اب سارے اس کے بھائی تھے وہ جانتے تھے اس کے خیالات سے تو وہ سب مزاک اڑھا رہے ہیں کہ تم برکہ کرتی نہیں تھی اور آج برکہ کر جا رہی ہو تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ کہتی تھی میرا جی چاہتا تھا کہ میں یہاں سے نکلوں اور ریل کے نیچے سر دے دوں اتنا میرے اپنی زبان میں کہ کہتے ہیں کہ میں نے دو تھپڑ کے لڈو تو کھا لیے لیکن میں خوش تھی کہ مجھے دو تھپڑ ضرور ملے اور وہ کہتے ہیں کہ میں لئے اس واقعہ کا ذکر کیا کہ بعض اگر آدمی کی زندگی میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے جس نے فیصلہ کرنا بہت ضروری ہوتا تو اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اس بغاوت کی راہ پر چلوں گی اب اس بغاوت کو آگے عظیم بیگ چکتائی کے ساتھ جس دوسری شخصیت نے جب اس وقت چھوٹی تھی جس دوسری شخصیت نے مدد دی وہ ڈاکٹر رشید جہاں تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر رشید جہاں جو تھی وہ مطلب ان کو ایک تھوڑی سی یعنی اولیت حاصل ہے کہ انہوں نے جو بعد میں اسمت چکتائی نے کام کی سماجی دنیا میں عدب کی دنیا میں وہ صرف ان کا جو آغاز تھی رشید جہاں میں جسمی صدارت بھپال کی بیگم بھپال کر رہی تھی تو وہاں انہوں میں دیکھا کہ انہوں نے کوئی دوپٹہ نہیں پینا ہوا بال کٹے ہوئے ہیں ایک بغیر آستین کا بلاؤز پینا ہوا ہے اور وہ تقریر کر رہی ہیں میرے ذہن میں جو تھا وہ بیٹھ گیا اور وہ سارے لوگ کہہ رہے تھے نیچے کہ دیکھیں یہ اتنی بے حیاء ہو رہتا ہے یہ لفظ انہوں نے استعمال کی ہیں تو کہتے مجھے ان کی جو سب سے جو گالی دے رہے تھے میرے دل کو لگی اور میں نے کھا میری آئیڈیل یہی ہے وہ کہتے کہ میں ان سے اتنی محبت کرنے لگی اور ایک جملہ لکھتی ہیں اور یہ شاید محبت کا ایک عمومی تجربہ ہے کہتا ہے رشید جہاں سے اتنی محبت ہو گئی کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس کو کھا جاؤ تقریروں سے اور ان کی تبلیغ سے اتنے خوش ہوتے تھے کہ بعد میں ان کو وہ زبا کرتے تھے اور کھا جاتے تھے تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں اتنے اچھے باتیں کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا اور ان کا خیال تھا جو آپ اس کو کھا جاتے ہیں چاہتا ہوں جن کا اثر انہوں نے لیا اس زمانے میں دو طرح کی عورتیں تھی ایک تھی جو جدید تعلیم کی علم بردار بن کر سامنے آ رہی تھی جن میں ایک ڈاکٹر رشید جہاں تھی اور ان کے ساتھ اتیہ فیضی تھی امریتہ شیر گل تھی جو بلکل اور طرح کی عورت کا ایمج پیش کر رہی تھی لیکن اس کے ساتھ کچھ اور تھی حجاب امتاز علی تھی اور اس کے ساتھ نظر سجاد حیدر تھی محمد بیگم تھی اور کچھ خواتین تھی تو دو طرح کی خواتین تھی ایک سروجنی نائیڈو تھی ایک طرف وہ خواتین تھی جنہوں نے جدید تعلیم حاصل کی تھی اور دوسری طرف وہ تھی جنہوں نے جدید تعلیم تو حاصل کی تھی لیکن وہ ان موضوعات پہ اور اسی طرح لکھ رہی تھی جس انداز میں ڈپٹی نظیر احمد لکھا کرتے تھے کہ وہ عورت کو باختیار تو بنانا چاہتے تھی لیکن گھر کے اندر گھر سے باہر میں تو ایک طرح کا عدب یہ خواتین وہ لیکھ رہی تھی اور اس زمانے میں جو رسائل تھے تہذیب نسوہ اسمت اور خاتون یہ تین رسائل تھے جو عورتوں کے اس تعلیم کے سسلے کو آگے لے کے جا رہے تھے تو گویا اسمت سے پہلے اسمت کے تو اپنے آپ کو ان کے ناولوں کی ہیروین تصور کیا کرتی تھی اور ان کو لکھنے اسی طرح کی کہانیاں لکھتی تھی جس میں لگتا تھا کہ میں ان کے ناول کی ہیروین ہوں اور وہ ظاہر ان کی ہیروین بہت مثالی خوبصورت ہوتی تھی تو لیکن بعد میں وہ کہتی کہ جب میں نے رشید جہان کو دیکھا تو ایک طرح سے انہوں نے ہجاب امتیاز علی سے جو جذباتی تعلق تھا وہ ختم کیا اور رشید جہان کا جو تھا وہ اس کے ساتھ چلی تو وہ گویا اتیہ فیضی اور رشید جہان اور سلوجنی نائیڈو اور عالمی سطح پر جو خالدہ عدیب خانم تھی جو ترکی کی بہت مشہور فیمینیس تھی وہ ان کے راستے پہ چلی اور اسی طرح جو رسائل اس وقت تھے زیادہ تر وہ عورتوں کی تعلیم پر بات کرتے تھے لیکن وہ گھر کے اندر عورت کو جدی تعلیم بات کرتے لیکن عورت کے اندر کو تو اسمہ چکتائی کی جو بغاوت تھی وہ گھر سے باہر نکل کر ایک عورت کو ایک کردار ادا کرنے اور خود اور مردوں کی اجازت کے بغیر اور مردوں کے سہارے کے بغیر یہ انہوں نے ایک جنی ان کی بغاوت کا یہ سطح ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس بغاوت کا بھارور بغاوت کا ایک اور اس زمانے میں دو اسطلاحیں بہت معروف تھی اگر ہم 1930 اور 1940 کی ساری کتاب میں سارے رسائل دیکھیں تو دو لفظ اس زمانے کی عدبی لغت میں بہت زیادہ نظر آتے ہیں ایک بغاوت اور ایک انقلاب اور خاص طور پر یہ دونوں جو جدیدیت پر لکھنے والے تھے ان کے بغاوت کا بھی لفظ تھا لیکن ترقی پسندوں کے بغاوت کے ساتھ انقلاب کا بھی لفظ تھا تو اس زمانے میں اس نام سے کتابیں بھی چھپتی تھی عدب اور انقلاب یہ بلکل اس زمانے عام کتاب تھی ساہر مجاز جذبی یہ بغاوت عام اور جدیدیت والے جو تھے وہ روایت کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے تھی لیکن وہ انقلاب کے حق میں نہیں تھی اچھا اب یہ جو بغاوت ہوتی ہے اور تین لفظ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اسم چکتائی کو سمجھنے کے لیے ان کو کنٹیکسٹولیز کرنا بہت ضروری ہے بغاوت سرکشی اور نافرمانی بلکہ شاہ صاحب نے جب مجھے پوچھا انوان اس کا کیا ہونا چاہیے تو میں نے جو پہلا انوان بھیجا تھا اس کو میں یہاں بتانا نافرمانی کی شریعت اگر ہم اسم چکتائی کے سارے کام کو دیکھیں اور ان کے سارے عمل کو دیکھیں تو ایک طرح سے یہ پویٹکس آف ڈس اویڈینس اس نام سے 1963 میں ایرک فرام جو جرمن امریکی مہر نفسیات تھے ان کی ایک کتاب آئی اور اس کتاب میں انہوں نے ایک تھیورائز کیا انہوں نے کہا کہ دنیا میں تمام جو 1963 میں جب تیسری عالمی جنگ کا خطرہ تھا اور لگتا تاریخ میں اطاعت تسلیم فرما برداری ان کو بہت ہی ایک پورشکو اور قابل امر اور قابل تقلید الفاظ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے تو ہم کیوں نہ اس کے دوسرے روح پہ جائیں اس نے کہا انسانی تاریخ کا آغاز ہی نافر مانی سے ہوتا ہے ان نے کہا انسانی تہزیب غاوت نہیں کرتے اب یہ اخلاقی لغت میں سیاسی لغت میں اور مذہبی لغت میں یہ لفظ دینوں جتنے ناپسندیدہ ہیں تخلیقی دنیا میں اور سماجی اصلاحی دنیا میں یا دنیا کو اپ یعنی ایک دنیا ہمیں جو ملتی ہے اس دنیا کو اس سے بہتر چھوڑ کر جانے کی جن کے ہاں ایک تڑپ ہے ان کے لیے اس سے کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کے دوسرے لوگ کو دیکھیں اور نافرمانی کو اور دس او بیڈیمز کو تخلیقی سطح پر دیکھیں کہ اس کے امکانات کیا ہے کہ جو کچھ طاقت طاقت کی تمام شکلیں سافت شکلیں ہارڈ شکلیں نیریٹیوز کے ذریعے شکلیں سیاسی نظریوں کے ذریعے شکلیں یہ جڑا والا میں جو کچھ ہوا اس کے خلاف یعنی جڑا والا پہ آپ رد عمل اس پویٹکس آف ڈس او بیڈینز کے بغیر کاری نہیں سکتے اگر آپ کے اندر ڈس او بیڈینز کا جو کریٹیو سطح بھی جہدت آدم سے ہمیں چلے آ رہا ہے اگر وہ نہیں ہے اور آپ اس سب کو قبول کر لیں جو کچھ حکومت یا دوسرے ادارے کہتے ہیں آپ سب کچھ اس کو مان لیں اور آپ کے اندر کوئی ایک میں انہوں نے لکھنا شروع کیا لیکن اور یہ آپ سمجھئے کہ اندر پانچے سالوں میں اس نے یہ دونوں تحریریں لکھیں اور ان دونوں تحریروں کو اس وقت کے سماج سے لے اب تک وہ یعنی آج بھی اگر اسمت چکتائی کا نام لیں تو سب سے پہلے لوگ یہی دو تحریریں سامنے رکھتے ہیں اور ان میں ہماری عدوی دنیا تقسیم ہو جاتی ہے کچھ لوگ انہی کی بنیاد پر ان کو بڑا کہتے ہیں اور کچھ انہی کی بنیاد پر ان کو بہت برا بھلا بھی کہتے ہیں اب اگر دوزخی کو آج اگر پڑھیں اتنے سالوں بعد اور لحاف کو پڑھیں تو ان میں وہ بغاوط تو ضرور نظر آتی ہے وہ اس زمانے کے حساب سے لحاف خاص طور پر اس کے سلطے میں آپ کو ایک واقعہ بہت دلچسپ انہوں لکھا ہے جو بہت کم لوگوں کے علم ہے کہ لحاف حقیقت پر مبنی افسانہ تھا وہ کہتی ہے کہ میں نے بچپن میں اس کے بارے میں سنا تھا کہ میں جب چھوٹی تھی اور میرے والد نے کسی اور کے گھر میں چھوڑ جاتے تھے تو وہاں میں نے یہ واقعہ دیکھا تھا یہ افسانہ جب چھپ گیا یہ اس میں چھپا عدو لطیف میں چھپا لیکن عدو لطیف کی وجہ سے ان پر مقدمہ تھی اب اپنی عبیتی میں لکھتے ہیں کہ ایک دن میں علی گڑ گئی اور خاتون کہتی میں ملنا چاہتی ہوں اور کس نے مجھے بتایا کہ یہ وہی خاتون ہے جس کے بارے میں اپنے لحاف لکھا ہے اب اس مت کہتی میں تو ڈر گئی اب وہ کہہ گی تم نے اتنا میری پوری دنیا میں مجھے بدنام کر دیا تو کہتی ہے کہ اس نے گھر میں بلایا دعوی دی اور کہنے کہ میں شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں میں نے پہلے شوہر سے طلاق لے لی تھی دوسری شادی کی اور یہ دیکھیں میرا چھوٹا سا بیٹا ہے آپ اس بیٹے سے ملیے تو اس مت کہتی کہ میں اتنی خوش ہوئی کہ میں نے یہ گویا جو بیٹا ہے یہ اس کا بھی ہے لیکن یہ میرے کلم کا بیٹا بھی ہے تو وہ لحاف کے سلسلے میں جہاں تک انہوں دوزخی لکھا تھا اس دوزخی میں بظاہر تو یہ لوگوں کو لگا کہ دوزخی نہیں ہے یہ دنیا جس میں جینے پر مجبور تھی عظیم بیگ چکتائی یہ دنیا دوزخ ہے میں آپ کو اس کے دو لائنے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں جس میں اسمت چکتائی کی بغاوت بھی نظر آتی ہے اور خود ان کا جو بھائی ہے ان کے خیالات جو بھی عظیم بیگ چکتائی کے وہ نظر آتی ہیں یہ جملہ ہے حقیقت یہ میرے لفظ ہیں کہ اسمت خاک میں بتاتی ہیں کہ باغی کی جگہ اب وہ کہتی ہیں کہ میرے گھر میں پہلا جو باغی تھا عظیم بیگ چکتائی تھا اب وہ کہتی ہیں کہ باغی کی جگہ دوزخ میں ہے تاہم بغاوت دوزخ کو جنم نہیں دیتی اس حقیقت سے پردہ ہٹاتی ہے کہ دنیا ایک دوزخ ہے اور اس سے ہمارا بس ایک ہی تعلق ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے خلاف بغاوت کریں لوگ کہتے ہیں دوزخ میں جاؤگے تو عظیم بیگ چکتائی صاحب کیا کہتے اب یہ کوٹ انکوٹ ہے یہاں کون سی اللہ میاں نے جنت دے دی جو وہاں دوزخ کی دھمکیاں ہیں کچھ پرواہ نہیں ہم تو عادی ہیں اللہ میاں اگر ہمیں دوزخ میں جلائیں گے تو ان کی لکڑی اور کوئلہ بیکار ہو جائے گا کیونکہ ہم تو ہر عذاب کے عادی ہیں کبھی کہتے اگر دوزخ جملہ سنی گا یہ اتنے جملے اور اتنے انسائٹ جملے لکھنے والے آپ اس تحریر پہ کہیں کہ یہ معمولی ہے تو کہتے کبھی کہتے اگر دوزخ میں رہے تو ہمارے جرسیم تو مر جائیں گے جنت میں تو ہم سارے مولویوں کو اب ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ اس پرسیپشن کی پیداوار تھی کہ آپ جس دنیا میں رہتے ہیں جس دنیا میں آپ کو دھکیلا گیا ہے جس دنیا میں آپ کو پھینکا گیا ہے یہ دنیا دوزخ ہے بیسویں صدی میں اس کو یاتو فرانز کاف کا ان کے آپ خطوط پڑھیں آپ یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا دراصل ہیل یہ جہنم ہے اور بہت سا عدب بہت سی تحریریں بہت سی نارے اس جہنم پہ جو پردہ ڈالنے کوشش کرتے ہیں تو انہوں نے بھی ازیم بیق چکتائی نے بھی ایک اپنی سطح پہ ظاہر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ان سے مقابلہ کرنا مقصود نہیں ہے لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ دوزخ ہے تو جب آپ اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ آپ کو دنیا ملی ہے یہ دوزخ ہے اور آپ کو دوزخ میں جاننے سے پہلے دوزخی ہونا قرار دے دیا ہے اور دوزخ میں جھونک دیا گیا تو آپ اس کے خلاف کیا کریں گے بغاوت ہی کریں گے تو دنیا کے دوزخ ہونے کے تجربے کا رد عمل نافرمانی سرکشی اور بغاوت ہے اب ان کی اپنی زبانی سنی ہے کہ وہ کیا کہتی ہیں کہتی ہیں کہتی کہ میں نے زندگی کی ہر گھٹن زیادتی اور نائنصافی کا مو توڑ جواب دیا ہے میں نے کسی کی دونس نہیں جیلی معاشرے کی ایسی تیسی اور متعون ہونے کی ذرہ بھر پرواہ نہ تھی اور نہ کبھی ہوگی مغربی عورت یا مشرقی اگر وہ جوتے کھاتی ہے اور چون ہی کرتی تو اس کے وجود پر رحم نہیں غصہ آتا عورت کو نسوانیت کا پورٹلا چوراہے پر پٹخنا ہوگا نسوانیت سے میرا مطلب ہے دنیا کا خوف بدنامی کا ڈر تانوں کی حیبت لہول والا قوت سب بھندے ہیں جو عورت خود مختار ہو وہ کسی مرد سے کم نہیں رہتی میں اپنی نظروں کی پرخ پر بھروسہ رکھتی ہوں اب یہ ظاہر ہے جو کچھ ان کے یہ خیالات تھے ان کا اظہار ان کی ذاتی زندگی میں بھی ہوا ذاتی زندگی میں جتنے ان کے فیصلے تھے شاہد لطیف کی اس کی شادی اگر اب ان کی سوان عمری پڑے تو وہ ان میں نظر آتا ہے اب شیما کرمانی صاحب پڑھ چھوڑا ایک باس آیا تھا کہ مرد وہ کن دور تھا ایک واقعہ ان نے بیان کیا کہ وہ کسی خاتون کے شہر کا انتقال ہو گیا تو وہ اس کی تازیت کے لئے گئی اسی تھوڑی دیر پہلے ان کا انتقال ہوا تھا تو عورتیں جو تھیں وہ رو بھی رہی تھیں اور ماتم بھی کر رہی تھیں تو ایک عورت نے کہ جلد جلد بلاو اس کی بیوی کو اس کی چوڑیاں توڑو اس کو سیاہ لباس پہناو تو وہاں ابھی یعنی تھوڑی دیر پہلے وہ مرگ ہوئی ہے سوگ منایا جا رہا ہے تو اسمت چکتہ اس کھڑی ہوگی کہتی ہے اگر اس عورت کی جگہ اس کا شہر مر جاتا تو کیا تم اس کی انگوٹی اتار کے پھینک دیتی اور اس کی گھڑی اتار کے توڑ دیتی تو اس کو غریبوں کی بلا رہی ہو یعنی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عملی زندگی میں بھی وہ جن خیالات کا اظہار کرتی تھی اس طرح لطیف سے صاف کہتی تھی کہ ہم شاد وہ کہتی میں نے بہت منع کہ مجھ سے شادی نہ کریں میں بہت گھڑ بڑ قسم کی عورت ہوں آپ مجھ سے شادی نہ کریں کہ جب کر لی تو جس وقت جی چاہے مجھے طلاق دے دی مجھے کوئی مسئلہ نہیں میں اکیلے رہ لوں گی میں تنہائی کا عذاب جینے اور سہنے کی ہمت رکھتی ہوں تو آپ جب جی جائے تو کہتا ہے ہماری لڑائی ہوتی رہے اور اسی جگہ انہی کے ساتھ جب وہ کہتی تھی مرد عورت کو دیوی بنا سکتا ہے مرد عورت کی پوجہ کر سکتا ہے عورت کو برابری کا چکتائی جو تھی انہوں نے ان کے آخری فکشن میں بغاوت ہے میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں لحاف کا میں ذکر کر دیا دوست کی کا بھی ذکر کر دیا ایک چیز جس کو بغاوت فکشن کی سطح پر تخلیقی سطح پر بغاوت کہہ سکتے مجھے کہ انہوں نے جب لکھنا شروع کیا تو ترقی تحریک کا زمانہ تھا جدیدیت کا زمانہ تحریک 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 چھپا اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے سمر سٹھ مہم سے لیا تھا یہ عجیب بات ہے میں پڑھ رہا تھا اسمت چکتائی نے کن کن عدیبوں سے انسپیریشن لی پڑھنے کے لیے تو وہ ذکر کرتی ہیں ٹاماس ہارڈی کا ذکر کرتی ہیں سمر سٹھ مہم کا ذکر کرتی ہیں برنارد شاہ کا ذکر کرتی ہیں دستو فسکی کا ذکر کرتی ہیں اور لیکن کسی اس زمانے کی خاتون کا ذکر نہیں کرتی جی آسٹین کا ذکر نہیں کرتی ورزین یا گولف کا ذکر نہیں کرتی وہ زمانے کی جو تھی اور باقی سیمن دی بوا کی جو سیکھ تھی ہے اس کو لکھتی تھی اور جو ترقی پسندی تھی وہ سماج اور اس کی جدلیات اس کی کش مکش اور سماجی مسائل ان سب کو لکھتی تھی انہوں نے ترقی پسندی سے ضرور قبول کیا لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بغاوت کی ہے تو وہ ترقی پسندی کو بھی منٹو کی طرح پورے کا پورا قبول نہیں کرتی یعنی ترقی پسندی کی جو زمانے کے زیادہ موضوعات ہے کہ آپ صرف کسانوں مزدوروں یا مظلوموں پر لکھیں عورت کو انہوں نے ضرور لکھا عورت کو آخری دم تک لکھا جب تک وہ انیس پنتالیس میں وہ شروع کیا لیکن وہ نئے عدب کو ضرور قبول کیا لیکن اس نئے عدب کو ایک فارمول کے طاعت اور ایک لائن کے طور پر جس تھا جو اچھا فکشن لکھنے والا وہ اپنے تجربات کو فکشن بنائے یہ بہت کام تھا تو اس کا بقاعدہ اور منذبت آغاز تھا اور جس کو اروج پر پہنچ آیا انہوں نے کیا یعنی انہوں نے ایک طرح سے آرٹو بیوگرافیکل فکشن اور ایک لیوڈ ایکسپیرینس کو بنیاد بنایا یعنی وہ لہاف سے لے کر چوتھی کا جوڑا ننی کی نانی ہندوستان چھوڑ دو بھابی بدن کی خوشبو ان کے جتنے بھی مشہور افثان ہے یا ٹیڑی لکیر جس کا بھی امرین نے ذکر کیا کہ آرٹو بیوگرافیکل فکشن ہے اور یہ بڑی حد تک آف ہیومن بانڈج جو سمر سٹ مہم کا ناول ہے اس کی طرح ہے اس کی سمن اور اس کا فیلپ کہہ رہی ہے وہ تقریبا اسی طرح ان کا بھی آٹو بیوگرافیشل ہے اور مزید کی بات یہ کہ سمر سٹ مہم جو تھے وہ گئے تھے اور انہوں نے لڑکے دو لڑکے بھی رکھے تھے باری باری کی تھی اور ان کے فکشن میں وہ آتا ہے تو اسی طرح انہوں نے بھی جو جنسیت کو موضوع بنایا تھا تو میرے خال سمر سٹ مہم کا انہوں نے اثر قبول کی اب یہ ایک عجیب بات ہے کہ ایک خاتون اثر مرد لکھنے وہ اپنی نظر اور اپنے تجربے اور اپنی بصیرت کو بنیاد بنانا ہے تو انہوں نے جتنا فکشن لکھا ہے اس میں سب سے کامن جو میاں دی چیز ہے وہ ہے کہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں بلکہ ایک جگہ آپ نے لکھتی ہے جب اس کے بیاس ہوئی اے مسلم سے جو زمانے ایک مشہور ناوال لگار تھے انہوں نے بہت برا بھلا کھا ابھی میں شاہ صاحب سے کہہ رہا تھا کہ اس تہر مسئول نے انٹرویو کراچی میں انیس سو پچاس میں اسم ل چکتائی کا لیا تو اسی طرح جب وہ لاہور میں لہاف کے مقدم اسلم سے ملاقات ہوئی جو زمانے کے بہت مشہور رائٹر تھے اور جنہوں نے فسادات پہ بعد میں افثانہ بھی ناول بھی لکھا تو وہ کہتے کہ تم کیا لکھتی ہو تمہیں نہیں لکھنا چاہیے تو ان سے بیعث ہوتی وہ کہتی ہے کہ میرا جو کلم ہے وہ عبد الرمان چکتائی کا برش نہیں ہے میرا جو کلم ہے وہ ایک سستا کیمرہ ہے کہ جو کچھ اس کو نظر آتا ہے کھٹ سے بٹن داب جاتا ہے لہٰذا میں وہ ہی لکھتی ہوں جو دیکھتی ہوں یعنی میرا جو لف ایکسپیرینس ہے میں اسی کو لکھتی ہوں اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت یہ بظاہر سادھ بات لگتے لیکن بہت بڑی بات ہے کہ لف ایکسپیرینس کو لکھتے ہوئے آپ کو اپنی جو امیجنیشن ہے وہ اس کے پوری طرح اس کو بروے کار لانے کا موقع نہیں ملتا ہمارا جو کلاسیکل فکشن ہے وہ لف ایکسپیرینس سے زیادہ جو امیجنیشن ہے اس پر زیادہ محدود ہو سکتا ہے انسان میں محدود ہو سکتا ہوں لیکن میرا ذہن میرا تخیل ان زمانوں کو جا سکتا ہے جہاں تک میرا جسم نہیں جا سکتا تو انہوں نے بلکل ایک مشکل راستے کا انتخاب کیا کہ لیوڈ اور ڈیلی جو روٹین کی آرڈین لائف ہے اس میں سے بڑا فکشن پیدا کیا اور یہ آسان نہیں تھا اس میں دو چیزوں کا بڑا بنیادی کردار تھا جو ان کی اردو فکشن کو ایک دین ہے ایک پہلا کردار ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ اردو فکشن کو گھر دیا اردو فکشن میں گھر نہ ہونے کے برابر تھا ہماری داستانوں میں محلات تھے گھر نہیں تھا گھر کا ذکر بہت آتا ہے گھر کے فن تعمیر کا لیکن گھر کو جو دراصل جس رہنے کا تجربہ کیا ہے اس پہ نہیں لکھا گھ وہ اس کو لکھتا ہے یعنی ایک طرح سے گھر کو فنمی نالوجیکل زاوی سے دیکھتا ہے نوٹ ہسٹوریکل تو جو گھر ہے وہ کہتا ہے انسان کی پہلی یونیورس ہے گھر انسان کی پہلی کائنات ہے پہلی کوس موس ہے اور یہ ایک طرح سے انسائیڈ اور آوٹسائیڈ میں تقسیم ہے تو اردو فکشن میں یہ گھر میں رہنے کا تجربہ کیا ہے گھر میں رہتے ہوئے آدمی کیسے نہ صرف اپنے آپ کو مجتمع کرتا ہے بلکہ گھر کیسے انسان کیلئے کلنگ ہو سکتا ہے انسانی رشتوں کے لئے کاتل ہو سکتا ہے انسانی روح کے لئے کاتل ہو سکتا ہے گھر کے تمام جو برائٹر اور ڈارک سائیڈ ہیں انسانی رشتوں کے حوالے سے یہ اسمت سے پہلے کسی نے نہیں لکھا تھا بظاہر اور ان کی اگر زبان پڑھیں تو زبان یہ ان کے خلاف یعنی یہ پلس پوئن نہیں ہے کہ آپ ساری عمر وہ ایک زبان لکھتی رہے لیکن انہوں نے گھر کی زبان کی بنیاد پر ایک زبان ایجاد کی تھی یعنی جو اس کی بیس ہے وہ گھر کی زبان ہے لیکن اس میں انہوں نے بہت کی ہے مثلا ایک تو انہوں نے ایک تو اردو فکشن کو گھر دیا گھر میں رہنے کا تجربہ دیا گھر جو انسائیڈ اور آؤٹسائیڈ کو تکر ہمارے زیادہ تار گھر سے باہر کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کافی اہمیت جاتی جنگل کو زیادہ اہمیت جاتی سہرہ کو زیادہ فکشن پڑھیں تو یوں لگتا ہے کہ اردو فکشن اس سے پہلے بے گھر تھا اردو فکشن کو گھر اپنے تمام روشن تاریخ پہلوں کے ساتھ اور اپنے تمام تر اچھائیوں خرابیوں کے ساتھ انسانی تجربے کو مجتمع کرنے اور انسانی تجربے کو تباہ کرنے ان تمام پہلوں کے ساتھ انہوں نے اپنے اس فکشن میں پیش کیا شاہ صاحب مجھے حکم کیجئے جب مجھے ختم کرنا ہے انہوں نے ویسے ان کے دو تین باتیں اور بھی جو خالص عدبی حوالے سے ان کے جو بہترین زمانہ تھا ان کے لکھنے کا وہ تو ظاہر ہے تیسری چوتھی اور پانچمیں دہائی اسی لئے ان کا نام منٹو کرشن چند اور بیدی کے ساتھ آتا ہے اب اگرچہ ان میں سے منٹو کے سوا باقی سب کی عمریں طویل تھی ان کا انتقال انیس سو اکانوے میں ہوا ہے لیکن ان کا جو بہترین کام تھا وہ آگیا تھا ان تین دہائیوں میں بعد میں وہ اسی کو لکھتے رہیں دو افثانے البتہ ایسے ہیں جو بلکل عام طور پر ذکر نہیں ہوتا لیکن جو بعد میں لکھے ایک انہوں نے افثانہ کارساز لکھا جب ہندوستان میں امرجنسی لگائی تھی تو اس امرجنسی کے نتیجے میں جو مسلم اقلیت سیاست ہندوستان میں اس کو موضوع بنایا تھا بڑا نازک موضوع جس میں لکھا تھا لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ گھر لازم شامل رہتا ہے اور اسی طرح انہوں نے بعد میں کچھ لکھے تھے جیسے فسادات پر بہت کم لکھا فسادات پر ان کا ایک افثانہ جڑے وہ قابل ذکر ہے جہاں میں نے اپنے بچوں کو جنم دیا جہاں میرے بچے بڑے ہوئے وہ جانے سے انکار کر دیتی یعنی وہاں بھی وہ کہتی ہے کہ آپ کا وطن یہ بہار کا اوپر بڑا نہیں ہے آپ کا وطن صرف وہ چھوٹی سی جگہ ہے وہ گھر جس کو کہتے ہیں جہاں بمبئی جب گئیں لیکن بمبئی جانے کا میں سمجھتا ہوں ان کو معاشی طور پر بہت فائدہ ہوا لیکن تخلیقی طور پر بہت فائدہ نہیں ہوا اگر ہم ان کی ساری ٹریجیکٹری کو دیکھیں اور ان کی جو بغاوت تھی وہ اس کا شولہ تھا وہ نہیں رہا اس لیے کہ جب آپ کمرشل لکھتے ہیں فلم ایک کمرشل میڈیم ہے اس میں کرییٹیوٹی کا بہت کم ہے اس میں وہ زیادہ فلم میں نے خود کام بھی کیا ایک جنوم فلم کام بھی کیا بہت فلم کو لکھا تو فلم جو تھی اور اس میں ان کے جو گھر کے معاشی حالات بہت بہتر ہوئے لیکن وہ جو لکھنے کی آگ تھی وہ بارال کچھ نہ کچھ ضرور سرد ہوئی بمبئی ان کے لیے اس طرح نہیں تھا بمبئی حالانکہ منٹو کے لیے بہت ایک تھا منٹو کا بمبئی کا ایک سپیرینس اور ان کا بمبئی کا سپیرینس دیفرین تھا لیکن اس کے اور اور وہ بمبئی جب گئی ہیں تو وہ کانگریس کے ساتھ گاندی سے متاثر کر انہوں نے خدر کی ساڑھی میں پہنا شروع کر دی تھی تو بمبئی جا کر ان کا جو نکتہ نظر مسلم آئیڈنٹی کے بجائے وہ دوسرا جو تھا وہ زیادہ ہو گیا اور اس کی جو کلائمیکس ہے ایک کوئی آخری مثال دیں تو ان کی وہ وسیحت ہے جس میں وہ اپنے تمام خوف کو دور کر دیتی ہیں اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کر وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی کے سارے فیصلے خود کی ہیں تو مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونا ہے اس کا فیصلہ بھی میں خود اپنی وسیحت کے ذریعے کر جاؤ گی کہ مجھے قبر میں ڈر لگتا ہے لہذا مجھے نظری آتش کر دیا جائے تو وہ نے کر دیا گیا تھا صرف آخری بات ایک ہے کہ آج جب یہ بات کر رہے ہیں اس وقت تانیسیت کی چوتھی لہر چل رہی یعنی فیمنیزم ان کا جو زمانہ تھا وہ فیمنیزم کی جو پہلی لہر تھی جس میں حقوق نصوہ پر زیادہ زور دی جاتا وہ تھا آج دوسری لہر تھی معاشی برابری کے لیے تھی تیسری لہر تھی جس میڈیا پہ عدب میں دوسری جو امیجز عورت کے ہوتے ان پہ تنقید تھی جس پہ پوسٹ مر زیادہ اثر تھا لیکن جو چوتھی لہر ہے اس کو وائٹ فیمنیزم کے خلاف بھی ہے اور اس کا تلق می ٹو مویمیٹ کے ساتھ بھی ہے جس میں آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے عورتوں پہ ہونے جتنے مظالم ان کو زیادہ اٹھانا ہے اب اس دوزخ ہے تو یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے لہذا وہ عدب میں اس کی قائل نہیں تھی کہ مجھے یعنی اگر اس سے پوچھا جاتا کہ آپ کو فیمنیزم ہیں تو وہ اس سے انکار کرتی ہیں وہ کہتی مجھے اردو عدیبہ کے طور پر دیکھا جائے نہ کہ فیمنیزم معاشرے کے کون کون سی چیز ہیں تو ان کا شعور ان کو بہت زیادہ تھا ان کے افسانوں میں بھی دیکھیں اور ان کے تحریریر ان میں بھی دیکھیں تو لہذا وہ صرف آج باب معنی اگر آج بھی ہمارے لئے اتنی فیمنیزم کی چوتھی لئیر میں باب معنی جتنی وہ بہت شکریہ ڈاکٹر ناصر عباس نی اور یقینا ان کا لیکچر سن کر آپ سب جان چکے ہوں گے کہ اس میں چختائی کی بغاوت کا سلسلہ آغاز ہوا تو پھر اس کا اختتام نہیں ہوا ان کی آخری سانس تک اور ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی میں دنیا میں ہم جو بھی کام ہم سب اپنے اپنے طور پر اپنے اندر باغی ہوتے ہیں لیکن وہ قیمت چکانے سے ڈڑتے ہیں اس لیو بغاوت کہیں اندر دبی رہ جاتی ہے اسمت چختائی نے وہ قیمت چکائی ہے اور جو سفر دو تھپڑ کھانے سے آغاز ہوا تھا وہ گالیوں اور مقدموں تک پہنچا لیکن انہوں نے اس سے ہار نہیں مانی اور وہ قیمت چکاتی رہی اور بغاوت پر آمادہ رہی جیسا کہ خالد علیگ نے کہا ہے کہ مانگنے والے اپنا ظرف بھی دیکھ سر کٹائے گا کربلا لے گا تو اسمت چختائی نے بغاوت میں اپنا سر کٹایا اور اس کا صلح یہ ہے کہ آج لیکچر کا موضوع ہے اردو فکشن کی پہلی باغی قسمت چختائی اس لیکچر کے بعد اب ہم بسد احترام ملتمس ہیں ہماری بہت پیاری بہت باوقار اور ہم سب کی ہر دل عزیز شخصیت زہرہ نگاہ صاحبہ جنہوں نے اپنی شائری سے عورت کو سمجھوتے کی نرم چادر بنانا بھی سکھایا اور یہ بھی سکھایا کہ عورت ہونے کے معنی کیا ہیں اور اس دائرے میں رہتے ہوئے ان کی بغاوت ان کی شائری میں نظر آتی ہے آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ہماری آج کی صدر محترمہ زہرہ نگاہ سب بیٹھ میں تو آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی پہلی بات تو یہ ہے کچھ لٹھ کے یوں لے آتی ہوں کہ یاد نہیں رہتا موزز خواتین و حضرات عزیزی ناصر عباس نیر کے مضمون کے بعد کسی کو بھی قانون اصول اور شرن کچھ کہنے کا حق نہیں ہو سکتا ان کا ہر مضمون اپنی جگہ مکمل اور مزین ہوتا ہے مگر کیا کروں یہ کرس کہاں گئے احمد شاہ کہاں چلے گئے نکل گئے کہیں باہر مگر یہ کرسی صدارت جو احمد شاہ کی بدولت مجھے مل جاتی ہے تو بہت سے ایسے کام کروا دیتی ہے جو صدر نہ چاہتے ہوئے بھی کرنے پڑتے ہیں جس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں اور انشاء اللہ آئندہ بھی ملتی رہی مگر آج یہ سیشن چونکہ اردو زبان کی بے مثال عدیوہ اسمت چکتائی کے بارے میں ہے اس لیے خاموخہ میں اپنے قلم کو بھٹکنے سے روکنا چاہتی ہوں حالانکہ اس مط کو بھٹکنے والے لوگ بہت اچھے لگتے تھے اگر میں یہ کہوں آپ سب سے کہ میں ان کو بہت اچھی طرح جانتی تھی تو یہ بالکل غلط ہوگا مگر جتنا بھی جانتی تھی ان کے لیے ہو نہ ہو میرے لیے تو بہت بڑا سرمایہ ہے لندن کے طویل دوران قیام میں تقریبا ہر سال ہم لوگ پھیرا لگا لیتے تھے ہندوستان کا آنا جانا رہتا تھا اس وقت اتنی پابندیاں بھی نہیں تھی حالات بھی قدر بہتر تھے دہلی بمبئی ہر جگہ اس مط سے میری ملاقات ہوتی رہی مگر اور سب سے اچھی ملاقاتیں جب ہی رہیں جب وہ پاکستان آئی تھی خاص طور سے وہ شام جو ہم نے زکیہ کے گھر گزاری تھی ڈاکٹر سرور مرغون گھر زکیہ کے گھر گزاری تھی وہ اس شام بڑے موڈ میں تھی شام رات میں بدل گئی اور رات تقریبا آدھی رات بیدھ گئی اور ہم سب ان کے انداز گفتگو کے پرستار انہیں ہلقا کیے بیٹھے رہے میں کوئی تنقید نگار تو ہوں نہیں اور ہونے بھی نہیں چاہتے کیونکہ یہ سنفی عدب بڑے جان جوکوں کا کام یہی ایک سنفی عدب ایسی ہے کہ جان کا خطرہ ہو یا نہ عزت تو کہی سکتی ان کے بارے میں ہو سکتا جو بات میں کہنے جا رہے ہوں اس میں میری بے علمی کو دخل ہو کیونکہ وہ اکثر وہ تمام الفاظ جو افسانوں اور کہانیوں کے بارے میں کہے جاتے ہیں ناصر آپ سنیے کہ اس کو ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہی ہوں روایت بغاوت جدیدیت ماہیت علامت وغیرہ وغیرہ مجھے یہ تمام لفظ اس مطابع کی کہانیوں سے لگہ کھاتے نظر نہیں آتے مگر اسی خاندان کے دو تین لفظ ایسے ضرور ملتے ہیں صداقت جرت اور شرارت یہ مجھے ان کی کہانیوں میں نظر آتا ہے دردمندی بھی بہت ہے لیکن یہ دردمندی جب آتی ہے جب انہیں ان تینوں راستوں سے گزر کے آنا پڑتا ہے جس میں بغاوت بھی ہے صداقت بھی ہے جرت بھی ہے اور پھر تھوڑی سی شرارت بھی ہے مزہ کی بات یہ ہے کہ اس مطابع کو اپنی کہانیوں کے لیے کہیں باہر جانا نہیں پڑا جیسے کہ ابھی ناصر نے کہا کہ گھر کی اہمیت تھی تمام آلہ ترین کہانیوں میں ان کا اپنا گھر اور اپنے خاندانی رسم و رواج اپنے حالات اپنی تہذیب اپنے بڑے چھوٹے اور اپنی بول چال اپنے گھر کی بول چال جبکہ عملی طور پر تو انہوں نے اپنے خاندان سے بغاوت کی تھی ان کے قلم کے ساتھ جن لوگوں نے ان سے بات کی ہے جو ان سے ملے ہیں ان کے گفتگو میں بھی طاقت بہت زیادہ جس کا مقابلہ میں سوچتی ہوں کہ اس طاقت کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے کیا خیال آتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں خواتین کے بارے میں لوگ کہتے ہیں میرے بارے میں بھی کہتے تھے کہ کوئی ان کو لکھ کے دیتا ہے یا خود شیئر نہیں کہتے ہیں یا 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 تم اس بات کا بلکل اثر مت لینا ہم پہ تو لوگوں نے بہت بری بری تنقیق کی ارے گالیاں دیئے ہمیں خوصلے دیئے پالم نے کیا ہو گیا دو برس سے لوگوں نے برا کہنا چھوڑ دیا شاید وہ سب کے سب مر گئے ہمیں بڑی بیچائنی ہے کیا ہمیں کوئی برا کہنے والے ہی میرہ اسی زمانے میں یہ ہوا کہ شادی ہوئے اور شادی کے بعد انہوں نے اپنے نام کی تبدیل ہم نور سے ابھی بات کر رہے تھے اس کی دو دن پہلے انہوں نے اسمت چکتائی کی بجائے اپنے نام کے آگے اسمت شاہد لطیف لکھنا چنو کیا ہم لوگ بڑی حیرت ہوئی بھائی یہ انہوں نے کیسے کیا تو ہوا یہ کہ ہمت کر کے ہم نے زکیہ کے گھری ان کو یاد ہوگا پوچھا کہ آپ میں تھوڑے دنوں کے لیے اپنا نام تبدیل کیا بہت بے دھنگی قلاوازی لگائی تھی ہم نے اس میں گردن کے ٹوٹنے کا اندیشہ تھا پھر ہم نے شاہد سے کہہ دیا کہ وہ ہو چکی پتی ورطہ اب تم اپنا نام خود رکھو ہم اپنا نام رکھیں جب ان کی بڑی صاحب زادی نے شادی کی تو انہیں اس بات کی پروہ بلکل نہیں تھی کہ ان کا داماد کی سقیدے کا قائل ہے کون ہے مگر ایک بات پہ بہت ناراض تھی کہنے لگیں کہ ہماری دیشانی ڈھگ گئی اب ایسی بھی کیا وفاداری یعنی اس چیز کو انہوں نے ایسے کر کے بلکل خاموش کر دی تو ایک بات یہاں میں اور ارس کر دوں اس کو بہت ارسا گزر گیا اب تو ہر بات ایسی لگتی ہے جیسے سو دیوڑ سو برس پرانی ہے تو میں نے بی بی سی سے ان کی کہانیوں کو پڑھا بہت ہے بی بی سی کی اردو سرویس میں تو جو کہانیاں میں نے پڑھی تھی جو مجھے بہت پسند تھی تو اس میں کہانی ننی کی نانی بھی تھی سب نے پڑھی ہوگی سب جانتے کہ کہ کہانی کیسے شروع ہوتی ہے کہ ننی کی نانی زیادہ کھا لیں گی ان کا بھئی کوتھ میر نہیں ڈالا تو انہوں نے کہا نانی اس وقت کوتھ میر کہاں ملتا ہے تیسرے گھر میں کیاری بھری ہوئی نانی فورا جاتی اور بکٹا بھر کے لے آتی اب یہ لفظ جو ہے کوتھ میر اور بکٹا یہ کہیں نہیں بولے جاتے ان کے کیا فارسی کا لفظ ہے کوتھ میر آئے جی آچھا خالی سردو کا لفظ تو کوتھ میر اب کوئی کہتے نہیں وہ کہتی تھی انہوں نے اپنی کہانیوں میں بھی یہ لفظ استعمال کیا اب بکٹا بکٹا جو چیزیں جو اگدم سے چھاپا مارنا اور چیز کو کھر لینا اور لے آتی تھی اب یہ ان کی عجیب سی بات ہے جو میں آپ سے کہتی ہوں کہ وہ ادھر ادھر جا کے نہ کہانی کو درد مندی کا ایسا موڑ دے دیتی تھی کہ آدمی پریشان ہو جاتا تھا جب کوتھ میر لے آتی تو ظاہر ہے وہ کھانے پہ بھی رک جاتی ہیں تو نماز جنازہ میں مولوی نے نوے برس کی نانی کا نام پوچھا تو اہل محلہ کو کسی کو ان کا نام نہیں آتا تو بغیر نام کی ان کی نماز جنازہ پڑھا دی اور یہیں ان کی کہانی ختم ہو جاتی یہ کہانی کو اختتام تک پہنچانا یہ کہانی لکھنے والی کے لئے بہت مشکل وقت ہوتا ہے ابتدا اور انتہا یہ اسمت آپا کو بہت اچھا آتا تھا کہاں سے شروع کرو کہاں پہ لے جاؤ کہاں پہ ختم کرو ننی کی نانی کا جو اختتام ہے وہ اتنا خوبصورت ہے اور اتنا اچھا ہے کہ جب سب ختم ہو گیا باریش ہوئی نجانے کیسے ننی کی نانی کی قبر پھول کھل لے پھولوں کے اوپر جمع ہوئے پانی کے قطرے آہ استہ استہ گر رہے یوں لگا جیسے بنانے والا اپنی تخلیق پہ رو رہا اس طرح سے وہ کہانی ختم ہوتی تو اچھا اب دوسری کہانی جو میں نے پڑھی تھی جو مجھے عجیب و غریب تاثر لیے ہوئے بڑھتی ہے آگے بڑھتی ہے اس میں چوتھی کے جوڑی جو قطر بیونت ہے اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ اتنی جاندار ہے بی اممہ کا بالش سے کپڑا ناپ ناپ اوریب سدیب پچ کلیاں کلیاں نیفہ پائیں چاٹو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے لباس کو پورا تیار کر لینا پھر یہی تیاری جو پڑھنے والے کے سامنے پورا منظر لے آتی اور ایسا ہی لگتا ہے کہ بی اممہ انگلیوں سے ناپ رہی اور بالشتوں سے گس کا حساب بے رہی اور پھر یہی تیاری بیٹی کی موت کے بار جب وہ اس کا کفن سی رہی ہے تو اس میں واپس آتی ہے اور پڑھنے والے کی آنکھوں آنسو کی بجائے خون آجاتا ہے چاہ بڑے چاہ بڑے بڑی مزے کی کہانی چچا بڑے اپنے بھرے خاندان میں ملنے آتے ہیں ایک کماو بیٹے کے والد ہیں پورا خاندان دلداری میں لگا ہوا ہے کورما پلاو کباب دیگل چڑھی ہیں چاہ بڑے کھانا کھا رہے ہیں خاندان اتنی خوشامت کرائے کیونکہ ایک کماو بیٹے کے والد ہیں اب پھپی بھتی جی نانی دادی سب کو ہرے کی یہ فکر ہے کہ لڑکی کا رشتہ آنے والا مگر چاہ بڑے پلاو وغیرہ کھا کے چاہ بڑے کو کوٹ پیس کھیلنے کا بہت شوق ہے سارے خاندان والے ان کے ساتھ رات رات بھر تاش بھی کھیل رہے ہیں مگر پیام تو آتا نہیں چاہ بڑے شکریہ آدھا کر کے چلے جاتے ہیں اب کہانی کو ختم کیسے کریں ساتھ اپنے لحاظ سنا رہی کہ یہ کہانیاں میں نے کبھی پڑھ تھی کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ مختصر کہانیوں سنانے کے بعد یا ان کو پوری طرح پڑھنے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے تو کردار ان کے سام میں ہاتھ جوڑے کھڑے رہے اور یہ التجا کرتے تھے کہ خدا کے لئے اسمت چکتائی ہمارا قصور ماف کر دو یا زندہ رہنے دو یا دوبارہ مار دو اور اسمت آپ کہتے ہیں مر جاؤ ابھی تو پھر بعد زندہ ہو لینا میں نے جان کے منٹو صاحب کا ذکر آپ کے سامنے نہیں کیا بات نظر آئی مجھے یقین ہے کہ ناصر نے اس بات کو ضرور دیکھا اور سوچا ہوگا دونوں دوست دونوں کا ساتھ بہت رہا دونوں پہ ساتھ ساتھ مقدمے چلے دونوں نے ساتھ ریل کا سفر بھی کیا اس ٹیشن پہ بھی اترے گھروں میں بھی بیٹھے اپنے لوگوں سے بھی ملے اور دوستی بھی تھی مگر حیرت کی بات ہے کہ دونوں کی تحریروں میں کبھی دوستی نہیں ہوئی دونوں کی تحریروں میں کبھی دوستی نہیں ہوئی دونوں نے اپنے اپنے انداز کو ایک دوسرے کے ساتھ نتھی نہیں کیا اس طرح اپنے فن کا احترام کرنا اور اپنے انداز تحریر کو بچانا یہ بہت بڑے لکھنے والوں کا کام ہوتا ہے میں پہلے ہی ارث کر دیا تھا آپ سے کہ میں کوئی تنکید نگار نہیں ہوں مجھے اس مطابع کے افسانے تقریبا کئی کئی جگہ سے حوز ہیں بہت سے میں جیسے آپ سے ارث کیا بہت تو میرا دل چاہتا ہے کہ احمد شاہ بہت کام کریں کہ وہ اردو کے بڑے لکھنے والوں کے منتخب افسانوں کے ریکارڈنگ کرمائیں ایسی لڑکیوں سے ایسی خواتین سے افسانے پڑھوائیں ایسے لوگوں سے جس میں لہجہ تلفز اور ان کا مطلب کیونکہ سننے کا زمانہ زیادہ ہے لکھنے پڑھنے کا میرے خیال میں تھوڑا کم ہے زیادہ ہوگا مجھے علم نہیں بہت سے لوگوں کے بارے میں اکیلی رہتی ہوں تو ترہ ترہ کی باتیں سوچتے ہوں ایک مشغلہ یہ بھی ہے کہ اگر مرنے والے کبھی ایسا ہو کہ اللہ میا تھوڑی دیر کے لئے انہیں دنیا نو واپس بھیجے تو ان کے کیا تاثرات ہوگی پھر شخصیات کی سامنے آتی ہیں ان کی طبیعت ان کا انداز سوچتے اگر اسمت آپ ایک دفعہ پھر واپس آ جائیں تو کیا کہیں گی ہم سب سے وہ یہ کہیں کہ تم سب جاؤ بھاڑ میں تم سب خدا کی مار ہم واپس جاتیں سوچتے 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 اگر آپ اور ہمارا خیال ہے کہ یہ اردو فکشن کے لیے بہت بڑی بات ہوئی کہ وہ نری عورت رہ کے لکھتی رہی اگر وہ مرد بن کے لکھتی تو پھر ہمیں اسمت چختائی نہ ملتی اسمت چختائی صاحب صاحبہ کا ایک اور بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسمت آپ کی زبان میں کتنی تاثیر تھی کہ ایک زمانے میں ان کی اور قرتلہ ان حیدر کی آپس میں کچھ کھٹ پٹ ہوئی اور اینی آپا نے ان کا نام لیڈی چنگیز خان رکھا اور جو اسمت صاحبہ تھی اسمت آپا انہوں نے ان کا نام پوم پوم ڈارلنگ رکھ دیا تھا اور وہ ایسا چپک گیا تھا اینی آپا پہ کہ انہیں اس ٹائٹل کو چھڑانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑی اور یہ جو آگ کا دریہ ہے اس کے پیچھے بھی کہیں وہ پوم پوم ڈارلنگ بہرحال موجود ہے تو اسمت چختائی ایک بہت بڑا نام اور آرٹس کانسل آف پاکستان کراچی نے آج اس سلسلے کا آغاز کیا اور بہت خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا ایک بہت اہم فکشن نگار کا انتخاب کیا اور اس پر لیکچر دینے کے لیے بہت اہم شخصیت کو یہاں مدو کیا اس پروگرام کا خیال اس پروگرام کو منعقد کرنے کی ساری محنت آپ سب کو یہاں جمع کرنے کی ساری محنت جس شخصیت نے کی اب ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار تشکر کریں آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں صدر آرٹس کانسل پاکستان کراچی سید محمد احمد شاہ صاحب شکریہ ہمبرین میں بہت شکر گزار ہوں اپنے دوست ناصر عباس نیر کا کہ جب بھی لکھتا ہے یا جب بھی بولتا ہے تو احیران کرتا ہے ہمارے جیسے سماج میں جب سوچنے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے اور بلکل بارہ مسالے کی چارٹ کی طرح منٹ ٹو منٹ جو اردگرد ہو رہا ہے اسی پر سب لوگوں کی توجہ ہے اور زیادہ ٹی وی سے چپ کے رہتے ہیں جیسے کوئی نیا وزیر اعظم یا گورنر آنے سے ان کا حالات زندگی بدل جائیں گے تو ایسا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے لیکن جو سماج میں سے ہم نے ناصر صاحب بھی اس سیشن میں تھے لاہون میں ہم نے ایک سیشن کیا تھا پی ایل ایف میں عوامی دانش کی روایت پہلے عوامی دانش کی روایتیں ہوتی تھی وہ اس کے اندر گھروں میں مختلف جگہوں پر اسی شہر میں کمر جنبیر سلیم احمد رئیس ہمروہی شاکت صدیقی اسی طرح سے بیشتر اور لوگ گھروں میں ڈرائنگ رومز میں ریسٹرانڈ میں نازم آباد میں سارے عدیب وہاں بیٹھتے تھے اور گفتگو ہوتی تھی عام لوگ بھی آتے تھے حتیٰ کہ کوئٹہ پیالہ ہوتل پہ بھی بڑے بڑے عدیب آ کے اور بیٹھ کے یہ بیسے کرتے ہیں اب شاید یہ سمجھے جاتا ہے کہ جو ذر کی معیشت ہے اور اس کی وجہ سے جو افرہ تفریح ہے اور جو ساری شکست و ریخت ہے اور جتنی آلہ اخلاقی اقدار ہیں اس کی اس دنیا کو جس نے ہزاروں سال لگا کے اس تہذیب کو پروان چڑھانے کی کوشش کی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی شرافت کی آلہ اخلاقی اقدار کی علم کی فضیلت کی یا علم کی عزت کی یا دانشور کی یا ایون عدیب کی ہی یا شاعر کی ہی یہ سماج میں ہیں کیوں کون سا کاروبار زندگی رکے گا اگر یہ لوگ نہیں ہوں گے مشینیں چلتی رہیں گی پیسے بنتے رہیں گے ایسے سماج میں سوچنے کا عمل جو ایک تھوڑ پرووکنگ کوئی ایسا سیشن میرے خیال میں تو ہونا چاہیے ابھی بھی کہیں گھروں میں ہوتا ہے میں تو جب زارہ آپ کے گھر جاتا ہوں گھنٹا آدھا گھنٹا بیٹھتا ہوں تو پتہ نہیں کیا کیا ایک جہانوں کا علم لے کے آتا ہوں زارہ آپ سے بھی ہم درخواست کریں گے اور وہ آخر میں مان جائیں گی وہ آخر میں مان جاتی ہیں بہت شفیق خاتوں نے کہ اپنے میمارز میں نے تو ان سے بہت درخواست کی آپ سب نے کی ہوگی کہ میمارز لکھیں یہ پورا ایک خزانہ ہے اور جتنے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ انٹریکشن رہا ہے میں نام تو نہیں لے رہا لیکن اس میں بہت ہی بڑے سبھی لوگ کیفی صاحب ہوں اسمت اپا ہوں فیض صاحب ہوں اور بے شمار لوگ ہیں ہندوستان میں پاکستان میں تو ایک لیکن ہم شام اسی کے بیچ میں ایسی کریں گے کہ زارہ آپ وہاں بیٹھ جائیں گی اور جتنی دیر چاہیں گی کس سے سنائیں گی انکٹ جیسے فلم ہوتی ہے نا ایک تو سنسر ہو جاتی انکٹ میں ظاہر ہے کہ اپنی تحذیبی رویہ کے ساتھ جتنی ممکن ہے کر سکتی ہیں کیونکہ بہت ہی راز درون خانہ بھی کی بھی واقف ہیں ایک ہے نا بہت سارے رازوں کی بہت سارے لوگوں کی عزتوں کی محرم بھی ہیں نہیں مجھے پہلے ختم کرنے دی مائک دینے جب میں نے سنا وزیر ہو رہے تو میں نے کہا میری صدارت تو اللہ کا شکر ختم ہوئی کیونکہ یہ وزارت میں لگتا ہے انور مقصود صاحب کا کلمہ تو فارم بھی آیا ہے میں تو پنیا بھرن سے چھوٹی مگر سنا کہ ابھی تک تو کوئی باقاعدہ ایسا کچھ ہے ہوں نہیں نا بھی وہی مطلب وزیر ہونا زیادہ اہم ہو گیا عزیب ہونا اتنا اہم نہیں رہا تو خبر کیا ہے کہ کیا وزیر ہو گئے خیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ناصر صاحب پہ تو جتنا میں چاہتا ہوں آپ سب کے سب اس پرمغز اس تھوڑ پرووکنگ ایک نئے جو جہانوں کی ہمیں سہر کرائی ہے سب سے پہلے ہم ناصر اباس نیر کے لیے تمام کے تمام لوگ مل کے پھر ظاہر ہے کہ ظاہر آپ اب کس کو صدر کیا جائے ایسی بحفل میں تو ایک تو میں یہ اعلان کر رہا ہوں جو ابھی میرے اور اکیلہ باز جعفری کہاں چلا گیا کہ درمیان تیہ ہوا ہے کہ اگلا مہینہ جو ہے وہ امیر صاحب کی برسی ہے بیس ستمبر کو اور بائیس ستمبر کو سیٹڈے ہے تو ابھی یاد رکھی ہم تو بار بار ہیمر کرتے رہیں گے تاریخ اور اس پہ ہم مختلف زبانوں کے بڑے عدیبوں پہ بھی پروگرام کریں گے لیکن میر صاحب ظاہر ہے کہ میر صاحب میر صاحب سے رسم و رہا نہ کی شکر ہے زندگی تباہ نہ کی تو افضال احمد سید صاحب ہمارے ایت کے ایک نامور شاعر حدیب اور بڑے آدمی ہیں تو میر تکی میر پر لیکچر ہوگا افضال احمد سید صاحب کا اور اور یہ تیہ بھی پروگرام شنو ہونے سے دس سیکنڈ پہلے اکیل اور میں اور افضال نے تیہ کیا ہم کریں گے بائیس کو کیونکہ سیٹر ڈے ہوگا تو میں چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو کام کرتے ہیں دفاتر سے جو چھٹی شاید بائیس ہو دوبارہ دیکھو آجا جو بھی سیٹر ڈے ہوگا تیہیس ہے تو تیہیس کو کریں گے پھر دیکھو لیکن ہاں کیا ہے دیکھیں بائیس ہے تو تو کمپیوٹر دیکھ رہا میں تو ویسی کہہ رہا ہوں بائیس ہے آجا بائیس ہے یا تیہیس ہے ویسے بائیس ہے تو سیٹر ڈے کو ہم اگلے مہینے کریں گے اس کے بعد ہاں ہاں تیہیس ہے تو تیہیس ہے سیٹر ڈے میں چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی نشیز جو ہے نا آجا میری آس سولنا میں اس کو کنکلور میں چاہ رہا ہوں کہ ایک سیٹر ڈے ہم رکھ لیں سیٹر ڈے کا یہ ہے کہ بہت سائے لوگ کا جو معاملہ ہے وہ کام کرتے ہیں اور کراچی کا ٹریفئی ایسا ہے کہ دو گھنٹے میں گھر پہنچتے ہیں تو جس طرح کا چنیدہ مشتمہ یہاں ہے زہرہ پا یہ سارے لوگ ظاہرہ کے ناصر کے لیے تو آئی ہیں لیکن آپ کا نام سن کے تو یہ سارا اتنا بڑا اجتماع ہوا ہے ہاں تو ہم اکلے مہینے کا اور ہر دفعہ میں ہم یہ کریں گے اس کے چیف کوارڈینیٹر اکیلہ باز جعفری صاحب ہیں کیونکہ یہ تاریخیں ساری ان کو پتا ہو کسی بڑے آنمی کا اور اگر ہم دیکھیں گے کہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور آپ کی اپیٹائٹ قائم ہے اور آپ بور نہیں ہو گئے تو ہم اس کو دو کر سکتے ہیں یعنی پندرہ روز میں بھی کر سکتے ہیں فیلال اس کو ہم ہر مہینے کریں گے اور بائیس ستمبر کو انشاءاللہ میر تکی میر پر اگلا پروگرام کریں گے اور ذراپا میں بہت ہی اوفیشلی شکر کو ظاہر ہوں آپ کا میں تو آپ کے گھر کا فرد ہوں اور ناصر عباس نیز صاحب آپ کے آنے سے جو یہ کتنا شاندار گفتگو سننے کو ملی اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہم ممنون ہیں اور امبرین آپ نے جتنے شاندار طریقے سے اس پروگرام کو کیا ہے میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ سے میری یہ درخواست ہے آپ میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ وہ تو آئیں گئیں تو بیش اگر ہم چالیس لوگ ہوں ہم تیس لوگ ہوں لیکن ہم ان سجیدہ موضوعات پہ تنقید پہ بھی ہم جو ہماری پوری تنقید حالی سے لے کے ابھی تک اس کے جو بڑے لوگ ہیں اس کو بھی دوبارہ سے ہم ریوائب کریں گے کہ اس کو کیا کرنا ہے لیٹریچر لیکن پھر یہیں تک محدود نہیں رکھنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک شام حدیب الہسن رزوی کے حوالے سے ہو جائے کہ سوسائٹی میں ان کی کینٹریبیشن کیا ہے ٹھیک ہے اختر امید خان کے حوالے سے ہو جائے عبدالستار عیدی کے حوالے سے تو یہ زیادہ تر ہم لیٹریری چیزیں کریں گے لیکن اس سماج کو جن لوگوں نے مضبط طریقے سے جن کا اثر اس سماج پہ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عارف حسن صاحب کبھی ایک لیکچر بہت ہی ضروری ہے کہ کس طرح سے یہ شہر بنتے کیسے ہیں اور ان کو بگاڑا کیسے جاتا ہے تو اس طرح کا ہم ایک اجتماع بنا لیتے ہیں اور آپ لوگ آتے رہیں گے تو پھر ہم ایک اور سسلہ شروع کر دیں گے جو میں بہت سال سے کرنا چاہ رہا ہوں ایک سنی گوئرس کلپ بنا لیں گے جس میں انگریزی کی اردو کی کلاسک موویز جو ہیں وہ بھی ہم دکھانا شروع کر دیں گے یہ ہم سیٹڈے یا سنڈے میٹنی شو کریں گے جیسے ایسی فلم ہے جو سینڈ مانس میں اب نہیں لگتی پچھلے سو بھرس میں ہالی ووڈ کی یہاں کی جو اچھی فلمیں ہیں شاندار والی اس کے بھی اگر سو پچاس لوگ جمع ہو جائیں گے تو تھوڑا سا وہ پیسے دیں صرف ایک کافی اور اپنا کوئی اس کے پیسے دیں اور کوئی تھوڑے سے اس کو پیسے لگا دی جائیں تھوڑے سے تاکہ ایک تو نون سیریس نس ختم ہو جائے اور وہ میرے ذہن میں ہم سنڈے آفٹر نونج اس طرح کا سلسلہ شروع کریں اور اس پر بھی کوئی ایک فلم کا کوئی کرٹک یا کوئی ڈریکٹر وہ آئے اور پھر اس فلم کے بارے میں بات کرے تو پتہ نہیں کیا کیا لیکن چونکہ یہ ایک ادارہ ایسا ہے اور آپ سب کا اجتماع یہاں ہونے لگا ہے تو مختلف طرح کی چیزیں اسی طرح ہم ضرور ولایت علی خان کا تھوڑا سا ستار سن کے کوئی ولایت علی خان پر بات کرے کوئی استاد بسم اللہ خان کی شہنائی پر بات کرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم موسیقی عدب ہمارا فوکس ہے لیکن موسیقی اور اس طرح کے باقی امتیاز علی تاج رفی پیر خاجہ مہین الدین مطلب یہ بھی تو اس سماج کے بڑے لوگ ہیں ان کی ان کا کیا کنٹیبیوشن تو اس طرح میں تو ایک ویو باتیں کر رہا ہوں اور یہ گفتگو میں آئندہ نہیں کروں گا آئندہ صرف آپ کا بہت شکریہ یہ ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ ان فارمل ایک سیشن اور اگلی بار سے ایک کام اور کریں گے کہ ہم اپنے آڈینس میں ہمارے اتنے چنیدہ لوگ ہیں اگر ہم پچاس منٹ یہ پروگرام کریں تو تیس منٹ کمنٹ اور کوسچن کے لیے ہم آڈینس کے لیے رکھیں گے تاکہ اگر ہمارے کوئی کرٹک سے بات کر رہا ہے اس سے اتعلق اب جیسے زکیہ آپ کے گھر پہ اتنا بڑا اجتماع ہوا اس وقت آپا کا تو زکیہ اپنے بھی تین منٹ آکے اپنے تجربہ بھی شیئر کر دیا تو یہ اگر آپ ایگری کریں گے اس کو دوبارہ سے افضال بھائی اور یہ ہم دو چار پانچ لوگ بیٹھ کے دوبارہ اس پہ اس کو بنا لیتے ہیں تاکہ یہ ایک سلسلہ یہ بھی ابھی میں میوزک کرتا ہوں پانچ دس ہزار لوگ آ جاتے ہیں وہ بھی ٹھیک لیکن پھر کچھ کلاسیکل موسیقی پہ اسی طرح کی چیز ہو جائے تو دوبارہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ تئیس ستمبر کو میر صاحب کا لیکچر ہوگا جو آپ کو بعد میں تو ظاہر اطلاع ملے گی ہر پروگرام کی اطلاع ایک مہینہ پہلے ہم بریم ہم دیں گے بہت شکریہ موسیقی